بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب وفاق یعنی کہ کوئی بھی فیڈر گورنمنٹ کس طرح کی ہوتی ہے ایک ایسی حکومت کہ جس میں آپ کی جو پاورز ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے انڈا سنٹرل گورنمنٹ انڈ پروینشل گورنمنٹ ہم پروینسز کا نام لیتے ہیں کوئی اس کو سٹیٹ کا نام کہتا ہے کہ انڈا پاورز دیوائیڈڈ بیٹوین دا سنٹر انڈا سٹیٹ سنٹر انڈا پروینسز یا اگر ہم سمپل کہیں کہ سنٹر انڈا کمپوننٹ یونٹس کہ وہ یونٹس جن سے مل کر وہ سنٹرل گورنمنٹ بنتی ہے پاکستان خود تو کچھ نہیں ہے پاکستان ان چار سوموں سے کیا ہے مل کر بنا ہے تو ہمارا جو فیڈریشن ہے اس میں ایک سنٹرل گورنمنٹ ہے اور یہ سنٹرل گورنمنٹ کو لیڈ کون کرتا ہے پی ایم اور پی ایم کس کا ہیڈ ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا اور نیشنل اسمبلی کا بیسک فنکشن کیا ہوتا ہے کہ لا میکنگ کرنا کس کے لیے لا میکنگ کرنا لا میکنگ فار ہول آف پاکستان پورے پاکستان کے لیے لا میکنگ کرنا یہ نیشنل اسمبلی کا فنکشن ہے اب اٹھارویں ترمیم آگئی اور فیڈریشن کا اصول بھی کیا ہوتا ہے فیڈریشن کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کمپوننٹ یونٹ اب ہم نے کمپوننٹ یونٹ کو کیا نام دے دیا ہم نے ان کو نام دیا پاکستان میں پروینسز کا کہ جو آپ کے پروینسز ہوں گے ان کو کیا حاصل ہوگا ان کو اٹانومی حاصل ہوگی کیا حاصل ہوگی اٹانومی اٹانومی کا مطلب کیا ہے ان کو حاصل ہوگی خودمختاری ان کو کیا حاصل ہوگی ان کو خودمختاری حاصل ہوگی مطلب یہ خودمختار ہوں گے کس معاملے میں خودمختار ہوں گے یہ اپنے تمام معاملات میں خودمختار ہوں گے اس میں ایک اہم معاملہ وہ ہے قانون سازی کیا ہے قانون سازی تو قانون سازی میں بھی کیا ہوں گے خودمختار ہوں گے ہم نے آج یہ پڑھنا ہے کہ یہ سبائی اسمبلی یہ بنتی کیسے ہے کون اس میں ووٹ ڈالے گا کون جو ہے وہ اس کا ممبر جس کو ہم ایم پی اے کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کا فنکشن جو بھی آپ کا چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہے یا پروینشنل اسمبلی ہے اس کا بیسک فنکشن کیا ہے کانون بنانا کیا بنانا کانون بیسک فنکشن اس کا یہ ہے جس طرح نیشنل اسمبلی ہے ہر صوبے کی اپنی اپنی اس میں کیا ہے سیٹس ہے اسی طرح سے جو پروینشنل اسمبلی ہے اس کی کانونسٹیٹیوشن اس کا کمپوزیشن آرٹیکل ایک سو چھے بیان کرتا ہے کہ کس طرح ہماری جو پروینشنل اسمبلی ہے ان میں کتنے ممبرز ہوں گے اور کس طرح وہ اپنا فنکشن کیا کریں گے پرفارم کریں گے اس حوالے سے آرٹیکل ایک سو چھے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو بھی آپ کی جو صوبائی اسمبلی ہوگی جس صوبے کی عبادی زیادہ اس کی سیٹس بھی زیادہ اور جس صوبے کی عبادی کم اس کی سیٹس بھی کیا ہوں گی کم ان سیٹس میں کچھ جنرل سیٹس ہوتی ہے جس پر ووٹنگ ہوتی ہے کچھ ریزرڈ فار وومن ہوتی ہے اس پر ووٹنگ نہیں جو جتنی زیادہ جنرل نشستے لیں گا اس کو اتنی زیادہ کیا مل جائیں گے اس پارٹی کو ریزرڈ سیٹیں اور کچھ سیٹیں ریزرڈ فار ملیورٹیز ہوتی ہیں تو اگر ہم آرٹیکل ایک سو چھے کے مطابق چلیں تو بلوچستان کی ٹوٹل پیسٹھ سیٹس ہیں ہماری جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس کی ٹوٹل سیٹ کتنی ہے ٹوٹل سکسٹی فائیو ہے اس وقت پھر یہ جو مردم شماری آئی اس کے نتائج جب اس میں ایڈ ہو جائیں گے تو آگے آ کر یہ کیا ہو جائے کہ کچھ چیز میں چیزیں یہ وقت کے ساسات عبادی کم تو سیٹس کم عبادی زیادہ تو سیٹس بھی کیا ہو جائیں گی زیادہ پریزنٹلی اس کی جو تعداد ہے یہ کب کی ہے یہ دو ہزار دس جو ایٹینتھ امینڈمنٹ آئی تھی اس میں یہ تعداد ہوئی تھی اس کے بعد پھر دوبارہ جو مردم شماری کے نتائج اس میں انکلیوڈ ہوئے تو پھر تعداد کیا ہو گئی تبدیل یہ وہ تعداد ہو جو اس وقت موجودہ اسمبلیز کی تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں ملوچی صاحب کی کتنی تعداد ہے سکسٹی فائیو کے پی کے ون فور فائیو جو ابھی چینج ہوگی کیوں چینج ہوگی کیونکہ کے پی کے اس لیے چینج ہوگا کہ فاتہ وہاں پہ کیا ہو چکا ہے مرج ہو چکا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز آ رہے ہیں کب پنجاب تھری سیونٹی ون تھری سیونٹی ون اور پھر سندھ ون سکس ایٹ یہ ایم میں نے نہیں ہے یہ سارے کیا ہے یہ جو ساری سیٹوں کے بات کر رہے ہیں یہ ایم پی اے ہے ممبر آف پروینشل اسمبلی ہے جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے ممبر کی تعداد تین سو اکھتر سندھ اسمبلی کے ممبر کی تعداد ایک سو اڑھ سٹھ کے پی کے اسمبلی کے ممبر کی تعداد ایک سو پنتالیس اور بلوچسان اسمبلی کے ممبر کی تعداد سکسٹی فائیو لیکن اس میں کیا ہے کہ جنرل سیٹس الگ وومن الگ اور نان مسلم الگ ہم ابھی اتنی ریٹیل میں نہیں جائیں گے ویسے کر دیکھنا ہے تو یہاں پر کیا ہے جنرل سیٹس جو یہاں پر مارے پاس ففٹی ون الیون اور تھری ففٹی ون الیون اور تھری یہ فیمیل کے لیے یہ نان مسلم کے لیے اور یہ کون جی سیٹس ہیں جنرل انتخاب کتنی سیٹوں پر ہوتا ہے ففٹی ون پر اس کے بعد کے پی کے ایک سو پندرہ چھبیس اور چار ایک سو پندرہ چھبیس اور چار پنجاب کے حوالے سے 297 66 اور 8 297 66 اور 8 اور سندھ کے حوالے سے 130 29 اور 9 130 29 اور 9 تو مطلب جو آپ کی اسمبلی کی سیٹیں ہوتی ہیں یہ کس طرح ہوتی ہیں یہ سیٹس کہ جنرل سیٹس جن پر الیکشن ہوتا ہے پھر جو سیاسی جماعت اس جنرل الیکشن میں جتنی زیادہ جنرل سیٹس لیتی ہے اتنی ہی زیادہ اس کو ریزرم سیٹس مل جاتی ہے اگر کوئی یہاں سے کیا کرتا ہے فارزم پل ریزرم کتنی ہے گیارہ اگر کوئی سیاسی جماعت اسے چھبیس سیٹس لے لیتی ہے تو اس کو کیا مل جائیں گی گیارہ میں سے بھی اس کو آدھی سیٹس مل جائیں گی تو اگر کوئی سیاسی جماعت ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو سیٹس کاؤنٹ کی جاتی ہے اگر کوئی ازاد امیدوار الیکشن سے بات کیا کریں کوئی سیاسی جماعت جوائن کر لیں کرتے ہیں نا اکثر لوگ تو پھر جو سیاسی جماعت جوائن کرے گا اس کا حصہ کاؤنٹ ہوگا مطلب اس تعداد کے مطابق ہی اس کو کیا ملیں گی ریزرم سیٹے ملیں گی یہ اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہمارا جو ہے کرنٹلی جو کمپوزیشن ہے بلوچستان اسمبلی پینسٹھ کے پی کے ایک سو پنتالیس پنجاب تینسوی کتر ساتھ بتاتا کہ فائی ویئر جس طرح نیشنل اسمبلی کا پیریڈ فائی ویئر ہے اسی طریقے سے اس کا پیریڈ بھی کیا ہے فائی ویئر اس کا پیریڈ ہے یہ بھی فائی ویئر نیشنل اسمبلی بھی کیا ہے فائی ویئر اب بات یہ ہے کہ یہ کس کرائیٹیریے کے مطابق آئیں گے جو آپ کے ایم پی اے ہوں گے اس کو سمپل کہاں پہ کیا گیا آرٹیکل ایک سو تیرہ میں اس کی کوالیفکیشن اور ڈسکوالیفکیشن کو ڈسکس کیے گا کہ بھئی جو آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ ایم این اے ایم پی اے پہ لگتا ہے ایم این اے پہ لگتا ہے وہی سیم کس پہ لگے گا ایم پی اے پہ وہ آپ نے سننے نا صادق ہو امین ہو آئیڈیالوجی آف پاکستان پہ بلیو کرتا ہو تو وہ تمام جو ہم آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ میں ڈسکس کریں گے وہ تمام کی تمام کوالیفکیشن یہاں پر کیا ہونی چاہیے ان لوگوں پر بھی پوری ہونی چاہیے اس کے بعد ووٹ کون ڈالے گا ووٹر کیا ہوگا ووٹر کے لیے پہلی شرط کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے ایٹین ایئرز اس کی کیا ہونی چاہیے ایج ہونی چاہیے پاکستان میں ووٹر کی ایج کتنی ہے اٹھارہ سال اور اٹھارہ سال کے بعد اس کا ووٹر لسٹ پہ نام اور ووٹر لسٹ پہ نام تب ہی بنے گا جب آپ کے پاس کیا ہوگا آئی ڈی کارٹ آئی ڈی کارٹ کے بغیر آپ کو ووٹر لسٹ پہ نام نہیں آتا اور وہ بندہ انساؤنڈ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے مطلب عدالت نے اس کو پاگل ڈکلیئر نہ کیا ہوش و حواس والا بندہ ووٹ ڈال سکتا ہے ہر بندہ ووٹ نہیں ڈال سکتا ہے جو ہوش و حواس والا ہوگا وہ ووٹ ڈالے گا ہر بندہ ووٹ نہیں ڈالے گا تو یہ ہوگی جناب ووٹر کی کیا ہے کنڈیشنز ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے آرٹیکل ایک سو آٹھ جب کوئی اسمبلی بنے گی نا تو یہ خود جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر ہوتا ہے اسی طریقے سے پروونچل اسمبلی میں بھی کیا ہوتا ہے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر تو جب کوئی پروونچل اسمبلی بنتی ہے تو سب سے پہلا کام یہ کیا کرتی ہے اپنے لئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لئے کیا کرتے ہیں ووٹ ڈالتے ہیں اس کے اگر ہم فنکشن کی بات کریں چھوٹا سا ڈسکس کر لیں کہ پروونچل اسمبلی کا فنکشن کیا ہے کہ یہ کیا فنکشن پرفارم کرتی ہے تو پروونچل اسمبلی کے فنکشنز کے اندر جو اس کا پہلا فنکشن وہ کیا ہے وہ ہے جناب کہ یہ اپنے لئے کیا کرتے ہیں سپیکر اور اس کے بعد کیا ہے ڈپٹی سپیکر یہ الیکٹ کرتے ہیں خود الیکٹ کرتے ہیں انڈر آرٹیکل ایک سو آٹھ جب بھی کوئی اسمبلی بنے گی تو وہ اپنے لئے کیا کرے گی سپیکر اور ڈپٹی سپیکر خود منتخب کرے گی پھر اس کے بعد اس کا سیکنڈ فنکشن کیا ہے وہ ہے الیکشن کس کا الیکشن الیکشن آف سی ایم سی ایم مطلب چیف منسٹر چیف منسٹر مطلب وزیر آلہ تو چیف منسٹر یا وزیر آلہ اس کا الیکشن کون کرتا ہے ہر صوبائی اسمبلی خود کرتی ہے اس کے بعد ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہ جو چیف منسٹر ہے یہ ہیڈ آف دا پروینشل گورنمنٹ ہے اس کا کام انتظام چلانا ہے قانون کے ساتھ اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ہماری جو اسمبلی اس کو دو حصوں میں تقسیم کرو ایک جو انتظام چلائیں گے اور ایک جو قانون بنانے کے لیے لوگے یہ پوائنٹ سمجھنے والے ان کو کوئی تھوڑا آج سا بولے خموش رہے سر کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ شور نہ کیے گئے گئے تو میں بگا دوں گا سب کو اس میں کیا چیز ہے دو کام ہے اس کے ایک کام کیا ہے ایک کام یہ ہے قانون سازی کرنا جب یہ قانون سازی کرتا ہے اس کا جو فنکشن ہے لیجسلیشن کا تو لیجسلیشن کے فنکشن میں یہ کس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے یہ ریلیٹڈ ہے گورنر گورنر کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیشنل ہیڈ ہوتا ہے آپ کا قانون سازی جب یہ کریں گے کوئی بھی قانون بنائیں گے اس پر سی ایم کے دستخط نہیں ہوں گے کس کے دستخط ہوں گے گورنر کے لیکن جب کوئی بجٹ جب کوئی انتظامی کام تو وہ کون کرے گا سی ایم یعنی کے وزیر آنا تو یہ اسمبلی دو فنکشن پرفارم کرتی ہے ایک لیجسلیٹیف فنکشن پرفارم کرتی ہے اور ایک ایڈمنیسٹریٹیف ایڈمنیسٹریٹیف فنکشن پوری اسمبلی پرفارم نہیں کرتی کون پرفارم کرتا ہے آپ نے لفظ سنو گا کون سا لفظ ہے سبائی وزیر سنے نا یہ سبائی وزیر کہاں سے بنتے ہیں یہ سارے سبائی وزیر اس اسمبلی سے بنتے ہیں باہر سے نہیں بنتے کہاں سے بنتے ہیں اسمبلی سے جو اس اسمبلی سے سبائی وزیر بنیں گے تو ان وزیروں کے اوپر کون بیٹھے گا ایک وزیرِ آلہ یہ آپ کی پروینشل کیابنٹ بن جائے گی یہ پروینشل کیابنٹ کہہ لیں یا یہی پروینشل گورنمنٹ ہے یہ وزیرِ آلہ کا کام وزیروں کے ساتھ مل کر حکومت چلانا قانون ساجی کرتا نہیں کیا چلانا حکومت محکموں کے ہیڈ بن جانا ان محکموں کو چلانا یہ کس کا کام ہے وزیر اور اس کے اوپر وزیر اعلیٰ کا تو اصل میں تو یہ بھی کس کا حصہ ہوتے ہیں سب کے سب کہاں سے نکلتے ہیں پروینشل اسمبلی سے لیکن جو پروینشل اسمبلی کا خود اپنا کام ہے وہ کیا ہے کس کے لیے صرف صوبے کے لیے صوبے سے باہر نہیں اپنے صوبے کی حد تک جو بھی قانون بنے گا وہ کون پاس کرے گا پروینشل اسمبلی اور کس کا سائل اس کے اوپر ہوگا گورنر کا اور اس میں سے ہاں اگر وہ کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے آگے چل کے ہم نے پڑھنا بھی ہے گورنر کی اسینٹ کے بارے میں اور یہ دو چیزوں کے بارے میں کہ آپ کا جو پروینشل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کون آ گیا جو وزراء جو کیابنٹ وزیر اعلیٰ کی انڈر تو اب جو آپ کا بجٹ ہے وہ بھی کیا ہے کوئی بھی فیننشل اگر کوئی لا پاس ہوتا ہے جب فیننشل لا پاس ہوتا ہے تو وہ بھی تو لا بیکنگ ہے قانون ہی ہے نا بجٹ قانون کی صورت میں پاس ہوتا ہے لیکن جو بجٹ پاس ہوگا وہ اسمبلی پاس تو کر سکتی ہے لیکن کس کی مرضی کے مطابق کرے گی پروینشل گورنمنٹ کی مرضی کیونکہ حکومت نہیں دیکھنا نا حکومت کس نے چلانی ہے وزیر اعلیٰ اور وزیروں نے تو وہ اسمبلی کو بتاتے ہیں کہ میں اس طرح کر کے فلا فلا محکمے کو اتنے اتنے پیسے آپ دو تاکہ محکمے بہترین طریقے سے کیا ہو سکے چل سکے تو آرٹیکل جو آپ کا کیا ہے ایک سبخندرہ وہ کہتا ہے کہ پروینشل گورنمنٹ کی کنسنٹ ضروری ہے جب بھی کوئی فیننشل کام کوئی بجٹ کچھ بھی ایسا ہوگا تو جب تک یہ صوبائی حکومت تو مطلب آپ کے پروینشل اسمبلی کے کتنے حصے ہو گئے دو ایک یہ حکومت والا اور ایک قانون سازی والا جب یہ قانون سازی کریں گے تو یہ بھی قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں یہ بھی قانون سازی میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ ہے تو یہ بھی ممبر لیکن یہ اس کے اوپر دو فنکشن ہوتے ہیں یہ قانون سازی بھی کرتے ہیں اور ساتھ کیا کرتے ہیں اپنا محکمہ بھی وزیر کے طور پر چلاتے ہیں تو بجٹ وغیرہ پروونچل گورنمنٹ یعنی کہ سی ایم اور اس کی کیبلٹ کی مرضی کے ساتھ اسمبلی پاس کرتی ہے خود سے پاس نہیں کر سکتی اور جو بھی قانون جو بھی قانون اسمبلی پاس کرے گی اس کو پر کس کے دستخط ہوں گے گورنر کے دستخط ضروری ہے اب ایک بات ذہن میں رکھیں یہ کیا مطلب ہے جو بھی اسمبلی میں قانون پاس ہوتا ہے وہ بل کی صورت میں آتا ہے بل کی صورت میں آتا ہے بل کی صورت میں پھر اس بل کو کیا کیا جاتا ہے پاس کیا جاتا ہے اب اسمبلی سارا سال تو نہیں بیٹھتی ہے ابھی کرونا راجکل اسمبلی کی کیا ہے چھوٹیاں اب ایک بل آ گیا اور اسمبلی چھوٹی پہ چلی گئی تو کیا وہ بل ختم ہو جائے گا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بل نوٹ لیپس آن پروروگیشن مطلب اگر کوئی ایسا عملہ ہو بھی جائے گا تو بل ختم نہیں ہوگا ہاں اسمبلی ٹوٹ جائے تو بل ختم ہو سکتا ہے ویسے بل ختم نہیں ہو سکتا ابھی ہم اس کو سیکویس میں پڑھ گیا تھوڑا سا اس کے بعد جو گورنر صاحب ہے انڈر آرٹیکل ایک سو دس گورنر کا حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اسمبلی کو بلا بھی سکتا ہے ایک سو دس کے مطابق ایک سو دو میں کوئی بھی گورنر جو کیا ہے وہ کیا کرے گا اسمبلی کو بلائے گا ویسے تو اسمبلی کا اجلاس کس میں بلانا ہوتا ہے سپیکر نے لیکن اگر گورنر ضروری سمجھے کیونکہ وہ کونسٹیوٹیشنل ہیٹ ہے نا آرٹیکل ایک سو دو میں وہ کیا کرے گا پروینشنل اسمبلی کو سمن کرے گا آرٹیکل ایک سو دس میں گورنر کیا کرے گا پروینشل اسمبلی کو ایڈریس کرس ویسے پروینشل اسمبلی کا حصہ نہیں ہوتا گورنر جو گورنر ہوتا ہے وہ وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے کس کا فیڈریشن کا اب تھوڑا سا مجھے بتائیں سن میں کس کی گورنمنٹ چل رہی ہے اس وقت کرنٹ گورنر کون ہے عمران اسمائل کس جماعت کا وہ پی ٹی آئی وجہ جس کی وفاق میں گورنمنٹ ہوگی گورنمنٹ ہمیشہ کس کا ہوگا وفاقی حکومت کا ہوگا اور وہ اسی کی مرضی کے مطابق ہی لگے گا جس کو وہ لگانا چاہے وہ بندہ کیا لگ جائے گا گورنر لگ جائے گا تو لہٰذا گورنر بے شک وہ پروینشل اسمبلی کا حصہ کیونکہ پروینشل اسمبلی کا اپنا بندہ کون ہے وہ تو سی ایم ہے تو گورنر اس میں اڈریس بھی کر سکتے ہیں رائٹ ٹو سپیک ایک چیز پوچھی جاتی ہے کہ کیا ہو کوئی ایسا بندہ کیونکہ پروینشل اسمبلی میں جو بولنے کا حق ہے صرف ممبر آف دا پروینشل اسمبلی کو ہے یا اضافی ہے کم نے کس کو دے دیا گورنر کو ایک چیز پوچھی جاتی ہے کیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو پارٹ آف دا اسمبلی نہیں ہے بٹ وہ اسمبلی میں بول سکتے ہیں مطلب کوئی پوائنٹ اٹھا سکتے ہیں تو آرٹیکل ایک سو گیارہ کہتا ہے کہ ہاں ایک بندہ ہے اور وہ کون ہے وہ ہے ایڈوکیٹ جنرل کون ایڈوکیٹ جنرل اب سوال آئی ہے ایڈوکیٹ جنرل کون ہوتا ہے صوبے کا سب سے بڑا سرکاری وکیل اس کو کیا کہتا ہے ایڈوکیٹ جنرل حکومت کے سارے مقدمے عدالتوں میں کون دیکھتا ہے ایڈوکیٹ جنرل اس لئے اس کو حق دیا گیا کہ تم اسمبلی میں جا کر بول سکتے ہو ووٹ نہیں ڈال سکتا بٹ بول سکتا ہے اسمبلی ڈیزولو کیسے ہوگی اسمبلی ڈیزولو کیسے ہوگی مطلب ختم کیسے ہوگی اصل میں یہ چیز اس کے ساتھ ایک چیز ملتی جلتی آپ لوگوں نے ایک لفظ سنو ہوگا ففٹی ایٹ ٹو اور بی کا اب بی تو کیا ہو چکی ہے ختم خالی کیا ایکزیس کرتا ہے ففٹی ایٹ اور ٹو اس ففٹی ایٹ ٹو کے ساتھ ملتی جلتی یہاں پر ایک بات ہے آرٹیکل ایک سو بارہ یہ کس کی پاور ہے صدر اور یہ کس کی پاور ہے گورنر کہ اس کے تحت صدر اسمبلی توڑتا ہے اور اس کے تحت کون اسمبلی توڑتا ہے گورنر اسمبلی ڈیزولو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پروینچل اسمبلی بنی ہے یہ ختم کیسے ہوگی ایک طریقہ ختم ہونے کا پانچ سال پورے اسمبلی ختم پانچ سال پہ تو اس نے کیا ہونے ہے ختم ہونے ہے دوسرا طریقہ وہ کیا ہے جو اسلامری سالی صاحب نے کیا تھا ٹھیک اسمبلی کو توڑ دینا لیکن وہ تو گورنر نہیں تھا وہ تو کیا تھا وزیر اعلیٰ تھا اصل میں آرٹیکل ایک سو بارہ یہ کہتا ہے کہ دو صورتیں ہیں اسمبلی توڑنے کی کتنی ہیں دو توڑے کا گورنر توڑے کا کون گورنر پہلی صورت کیا ہے پہلی صورت ہے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر اصل پاور کس کی ہے وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ نے کہا تھا اسمبلی کیا گردی گورنر نے توڑ دی دوسری صورت کہ جب کوئی آپ کا سی ایم وہ ڈس کوالی فائے ہو جاتا ہے موجود نہیں ہے اور اسمبلی اپنا سی ایم بنائی نہیں سکتی ابھی اگر کوئٹم اسمبلی سی ایم آپ کا گھر چلا جائے کوئی ایسی جماعت ہے جس کے پاس اکثری ہے تو جب تک دو تین جماعتیں پہلے بھی تو کیا ہے ملکے بنائے نا سی اپنی کسی ایک جماعت کو تو نہیں ہے نا تین جماعتوں نے کیا کیا اس کو ملکے بنائے اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا اگر اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو پھر وہی بات مسئلہ خراب اسمبلی ٹوٹنے کی صورت میں کیا ہوگا اسمبلی ٹوٹنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ اب گورنر دیکھے گا کہ کیا کوئی نیا سی ایم بنتا کا نہیں بنتا اگر نیا سی ایم نہ بنا تو گورنر اس صورت میں کیا کرے گا اسمبلی توڑ دے گا اگر یہ کنڈیشن آئے گی تو وہ اسمبلی توڑے گا نہیں تو اسمبلی وہ نہیں توڑ سکتا یہ ہوگی جنب اسمبلی توڑنے کے صورت ریسٹرکشن آف ڈسکشن جو بات اسمبلی میں ہوگی پاکستان کی کسی بھی عدالت میں اس کے اوپر کوئی مقدمہ شقدمہ نہیں اس کے اوپر عدالتوں میں بحث نہیں ہوگی کیونکہ یہ آزاد اور وہ آزاد یہ ہے کانسٹیٹوشن کے اندر اس کے بارے میں پرویشنز اب اگر میں اس کو آپ کو سمبل سمبل کر کے دوبارہ بتاؤں تو پرویشنل اسمبلی ہے کیا بیسکلی ہماری کونسی اسمبلی ہے یہ ہماری ہے صبح ہر صبح کی اپنی اپنی اسمبلی اپنی اپنی تعداد کتنی کتنی تعداد ملوچستان کی کتنی ہم نے پڑھی سکسٹی فائیب پنجاب کی تھری سیونٹی ون سندھ کی کتنی تھی ون سکسٹی ایٹ تھی کتنی تھی سندھ کی اور کے پی کے کے پی کے آگیا ون فیفٹی ون فورٹی فائیب جناب یہ کیا ہوگئے یہ ہمارے پرویشنل اسمبلی کی ممبرز کی ہوگی تعداد جو پرویشنل اسمبلی کتنے سے کے لیے ہوگا ہم نے پڑھا کہ جناب اس کا دیوریشن کتنا ہے فائیب ویئرز اس کو ڈیزولف کون کر سکتا ہے ہم نے پڑھا کہ اس کو ڈیزولف کر سکتا ہے گورنر کس کے تحت کرے گا کہ جب کنسنٹ آف کیا ہوگا کنسنٹ آف سی ایم ہوگا پہلی بات یا سی ایم کیا ہوگیا is not پریزنٹ ہوگیا کیوں پریزنٹ نہیں ہوگیا یا تو وہ ڈسکوالی فائی ہوگیا یا کوئی مر گیا تو اس صورت میں کیا ہوگا نیو سی اگر نہیں بنے گا تو گورنر اسمبلی کو کیا کر دے گا دیزولف کر دے گا یا دیزولف کیسے ہوگی کہ فائیو ویئر کیا ہوگیا اس کے کمپلیٹ تو یہ کیا ہوگئی دیزولف ہوگئی پھر اسی اسمبلی سے کیا ہوتا ہے ایک کیا بنتی ہے پرویشنل کیبنیٹ کیبنیٹ میں کون ہوتے ہیں کیبنیٹ میں ہوتے ہیں آپ کے منیسٹرز اور ان منیسٹرز کے اوپر کون ہوتا ہے ایک آپ کا چیف منیسٹر ہوتا ہے یہ جو منیسٹر اور چیف منیسٹر اور جو پرویشنل کیبنیٹ ہے یہ کیا کلاتے ہیں یہ در ایک مالک رہتے ہیں پرویشنل گورنمنٹ اس کا کام کیا ہے پرویشنل گورنمنٹ کا کام کیا ہے ایڈمنیسٹریشن چلانا انتظام چلانا اور جو باقی ساری اسمبلی اس کا کام کیا ہے لیجس لیشن کرنا جب یہ لیجس لیشن کرے گی کس چیز کے اوپر کسی بھی فائننشل میٹر کے اوپر تو کس کی مرضی سے کرے گی پروینشل گورنمنٹ کی مرضی کے ساتھ اور جو بھی قانون پاس کرے گی پروینشل اسمبلی اس کے اوپر کس کے دستخط ہوں گے گورنر کے اس کے اوپر اسینٹ ہوگی گورنر کے اس کے اوپر کیا ہوں گے سگلیچر ہوں گے اور گورنر کہاں سے آئے گا گورنر آئے گا وفاق سے اسمبلی میں جو بھی بات ہوگی کسی عدالت میں اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا یہ جو ایم پی اے ہے اس کی کوالیفیکیشن کیا ہوگی وہی سیم جو آرٹیکل باسٹھ اور تریسٹھ میں کس کی ہے ایم این اے کی مسادق اور امین والی وہ کوالیفیکیشن اس کے اوپر بھی کیا ہوگی اپلائی ہوگی تو کوئی ایسا شخص جو اسمبلی کا حصہ نہیں ہے پھر بھی اسمبلی میں اڈریس کر سکتا ہے تو گورنر اس کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص تو ایڈوکیٹ جنرل اسمبلی کا حصہ نہیں ہے پھر بھی اس میں کیا کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں یہ ہے ہماری پروینشل اسمبلی اس کی کمپوزیشن کیسے بنی کون ووٹ ڈالے گا ووٹ کون ڈالے گا اٹھارہ سال کا وہ شخص جس کا ووٹرلسپ نام ہے اور جو ساؤنڈ مائنڈ ہے ہوش و حواس والا ہے کوئی اکل مند بند ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے ووٹ ڈال سکتا ہے یہ تھا ہمارا پروینشل اسمبلی کے بات